بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور مریم نواز پہنچے ہیں پوری نون لیگ کی لیڈر سپ پہنچی ہے اور وہاں پر بلوچستان کے اہم ترین رہنماؤں سے خائدین سے امائدین سے سرداروں سے جاکیرداروں سے ملاقاتیں کی ہیں جس کے اندر جام کمال عبد المالک بلوچ خالد مقسی اور اس طرح کے بے شمار نام شامل ہیں جنہوں نے نواز رکھ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اب سردن کمانڈ اور کوئٹا کی جو کور کمانڈر ہیں وہ ہیں جنرل آصف غفور اب آپ نے اس کا تعلق سمجھنا ہے دوسری جانب امران خان کے خلاف بھرپور پریقر سے ایک پراپیگنڈہ لانچ کر دیا گیا کیمپین لانچ کر دی گئی ہے مہم لانچ کر دی گئی ہے اور امران خان کے خلاف ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے جو کہ ناکام ہو رہا ہے بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے نواز شریف کو اتحاتیوں کے ساتھ ملا کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کروا کے بلوچستان کا دورہ کروا کے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا اور وہ بھی ناکام ہو رہا ہے اور جو امران خان کے خلاف بیانیاں پچھلے دو سال سے جو بنایا جا رہا ہے اور اب اس میں تیزی آئی ہے وہ بھی ناکام ہوا ہے اس پچھ سے یہ فیصلہ کیا کیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر دستش شفقت اٹھایا جائے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کیسوں کو بحال کر دیا جائے اور اس کے گرفتاری کروائے جائے اور امران خان کو بھی اسی طرح سے عدالتوں کے پر چھوڑ دیا جائے اور نواز شریف کے امران خان کے جو کیسے سے ہیں اگر امرٹ کے پر چلتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان کو اسی وقت ریلیف مل جانا ہے اور نواز شریف نے اسی وقت گرفتار ہو جانا ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں اس تائم میڈیا کے اندر بھرپور طریقے سے کیمپین چلائی جاری ہے جہاں پر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے عمران خان کے خلاف نیگٹیو کیمپین چلائی جاری ہے اور اس نیگٹیو کیمپین کی آڑ میں عمران خان کے اوپر کچھ نئے مقدمات بنانے کی تیاری کی جاری ہے پہلے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس چلایا گیا عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس تقریباً کوئی چار سے چھ مہینے چلایا گیا عمران خان کو اس میں سزا دی گئی عمران خان کا ٹرائل کیا گیا عمران خان کو اس میں سزا دے کے جیل بھیجا گیا پہلے اٹک جیل اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا اب توشہ خانہ کیس تو فارغ ہو گیا جب عمران خان نے اس حوالے سے پیٹیشن دائر کی تو توشا خانہ کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ سے فارغ ہو گیا اس کی سزا محتل ہو گی اور عمران خان کو اس میں بری کر دیا گیا لیکن ایک اور کیس تیار کر دیا گیا اور وہ تھا سائفر کیس سائفر کیس میں پھر عمران خان کو پکڑا گیا اور اس میں انڈر ٹرائل کہہ دیئے طور پر عمران خان کو جیل میں رکھا گیا عمران خان کو اڈیالا جیل میں ہی رکھا گیا کہ وہاں پر انڈر ٹرائل کہہ دی ہے اور عمران خان سے تفتیش کر دی ہے وہاں پر رکھا گیا اب سائفر کیس بھی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو عمران خان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا لانچ کر دیا گیا اور وہ پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے عمران خان کی اہلیہ پشرا بی بی اور ان کی سہیلی دوست برا گوگی ان کے نام سے ایک نیا پروپیگنڈا لانچ کر دیا گیا ہے اور حیرت انگیز طور پر حیران کن معاملہ یہ ہے کہ پورا میڈیا چینلز جتنا میڈیا ہے ٹی وی چینلز وہ اس کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں بیانیاں بنا رہے ہیں اس کے اوپر مہم چلا رہے ہیں اس کے اوپر انٹرویوز ہو رہے ہیں ٹاکسوز ہو رہے ہیں ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی رپورٹر یا کوئی بھی انکر یا کوئی بھی صحابی اس پوری کے پوری رپورٹ کو اس پوری کے پوری کہانی کو اور اس پوری کے پوری تفتیش کو اون کرنے کو تیار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبریں جہاں سے آتی ہیں یہ سب لوگوں کو پتا ہے اس وجہ سے میڈیا نے بھی اس حوالے سے ایک موقف اپنایا ہے کہ ہمیں جو بنی بنائی خبریں آ جاتی ہیں بنا بنایا ہمیں جو بیانیاں مل جاتا ہے بنی بنائی ہمیں جو سٹوری آ جاتی ہے اس کے اوپر ہم نے اب زیادہ دیر نہیں چلنا اور اس سے ہم نے ایبوائیڈ کرنا ہے تو عمران خان کے حلاف یہ جو پورا بیانیاں فرح شہزادی کا یا فراغوگی کا عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بہت خبریں چلائی جاری ہیں کہ بشرا بی 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 گرفتار ہونے والی ہے بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جانا ہے عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے اٹیالہ جیل میں ہی منتقل کیا جانا ہے اس کے علاوہ فراغوگی کو پکڑنے کے لیے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اور اس کے خلاف بھی کیمپین جلائی جاری ہے تاکہ عمران خان کو اس میں کرپٹ ثابت کیا جا سکے لیکن یہ بھی آخر کار باقی تمام کیسز کے طرح یہ کیس بھی الٹا پڑ جانا ہے اب جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے نواز شریف کا عمران خان کے خلاف تو کوئی بھی حربہ اور حدگنڈہ کامیاب نہیں ہو رہا اس میں کامیابی نہیں مل رہی وہ تمام کے تمام حربے اور حدگنڈے نقام ہو رہے ہیں دوسری جانب جو نواز شریف کا معاملہ ہے نواز شریف سے مطالق بھی بھرپور کیمپین کی جاری ہے حربہ گنڈہ کیا جا رہا ہے اور نواز شریف کو چوتھی بار وزرعاصم کے طور پر پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کی مقصد کے لیے نواز شریف کو بلوچستان کا دورہ کروایا گیا ہے بلوچستان بیچا کیا ہے جہاں پر نواز شریف کے ساتھ اسلم بہتانی جام کمال ڈاکٹر عبد المالک بلوچ خالد مکسی محمود خان اچکزائی یا آپ کہلیں کہ جتنی وہاں پر بلوچستان کی نیشنل پارٹیز ہیں بی این پی منگل ہو جائے باپ پارٹی ہو جائے پستونخواہ ملی عوامی پارٹی ہو جائے یا نیشنل پارٹی ہو جائے وہ تمام کے تمام پارٹیوں کے سربراہان نے اور لیڈران نے اور ان کے ایم پیرز نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے ہیں نواز شریف کو پنجاب سے اٹھا کے تو بلوچستان بھیج دیا گیا اور بلوچستان میں کہا گیا کہ آپ نے یہاں کے معاملات کو دیکھنا ہے یہاں کے معاملات کو سنبھالنا ہے اور چلانا ہے نواز شریف کے پاس اتنی طاقت اور احمد اور جرت تو ہے نہیں کہ پنجاب سنبھال سکے اور بلوچستان اس کے حوالے کرنے کے لیے تیاری کی جاری ہے اس کی نقامی بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر نے یا بڑی سیاسی جماعت نے نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کا تو فیصلہ کیا سیٹ ارجسٹمنٹ کا تو فیصلہ کیا کہ وہاں سے سیٹیں نکال کے بعد میں ووٹ دینے کے حوالے سے بات کی جائے گی کیونکہ ابھی تو یہ انتخابات کی ساری سیاست ہے ابھی یہ بعد کے جو معاملات ہیں حکومت سازی کے اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی حکومت سازی میں تو مزید مشکلات پرش آتی ہیں ابھی تو صرف انتخابات کی حد تک ہے انتخابات کی حد تک جو معاملہ ہے اس میں یہ تمام کے تمام پارٹیز جیت چاہیں گی پھر وہ اپنی ڈمانڈز رکھیں گی نواز شریف کے سامنے پھر نواز شریف کو پتا چلے گا کہ بلسستان کے اندر حالات و واقعات کیا ہے لیکن جو جنرل آصف غہور ہیں سردن کمانڈ کے کمانڈر گھور کمانڈر گھوٹا کے تمام کی تمام صورتحال اور اہم ترین ریپورٹس تمام ملاقاتوں کی تمام معاملات کی ہر پارٹی کے مسائل کی اسٹیبلشمنٹ کو پنچاتی ہے جنرل آصف منیر تک پنچاتی ہے کہ نواز شریف یہاں پر ایک نقام لیڈر ثابت ہوا ہے ایک نقام شخص ثابت ہوا ہے اور اس سے مزید ہم کام نہیں لے سکتے موسیقی موسیقی